اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کی خدمت بارہ حاضر ہوئے ہیں ایک اور گاڑی کا ریویو لے کے آج ہم جس گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہیں وہ ہے ہونڈا سیویک دوزہ سترہ یو جی فل آفشن اس گاڑی کا اتنا لیٹ ریویو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری عوام کے سوالات کا جواب دینا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ یہ گاڑی کی اس گاڑی کی فیو لیوریج اور اس گاڑی کی بلڈ کوالٹی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب چیزیں بتائیں گے یہ گاڑی میں نے دوزہ سترہ کی اینڈ پہ لی تھی یہ تب مجھے راؤنڈ آگاوٹ تھرٹی لیکس میں بڑی تھی اور اس گاڑی کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ میں تب میرے پاس سیویک ریپر تھی اور میں اپگریڈ کرنا چاہ رہا تھا اور میرے پاس آپشنز تب اس ٹائم گرینڈے کے تھے یا کچھ تھوڑی سی اور امان ڈال کے ویزل کے تھے ٹویٹا گرینڈے مجھے ویسے پرسنلی اس کی شیپ پسند نہیں تھی اور جو ویزل ہے اس کی بھی شیپ کچھ خاص پسند نہیں تھی اسیوویز کا مجھے ویسے شوق نہیں تھا اتنا تو میں نے پھر یہی پریفر کی کیونکہ یہ اس کی نئی جنریشن آئی ہوئی تھی مارکیڈ میں اس کا بہت گریز تھا تھا اور یہ پرائس رینج میں میرے بجٹ میں بھی لائے کرتی تھی تو اس لئے میں نے یہ گاڑی پریفر کی اور الحمدللہ یہ ایک میری بیس چوائز تھی اس کو میں پچھلے تین سال کے کچھ عرصے میں اس کو میں سکسٹی تھاؤزن پلس چلا چکا ہوں اور اس گاڑی نے مجھے آج تک کوئی کام نہیں دیا رہی بات اس کی کمفرٹیبلٹی کی تو اس گاڑی کو میں پنڈی پورا گمات چکا ہوں اس میں میں ہنزہ تک گیا ہوا ہوں اس سے آگے کھنچرا پاس تک گیا ہوا ہوں اس نے ذرا سی کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں کیا بک کے لحاظ سے کمفرٹیبلٹی کے لحاظ سے یا کسی چیز کے لحاظ سے اس نے کبھی کوئی مسئلہ نہیں مجھے ایک روپے کا کام نہیں ایکشرا دیا اور اس کا جو لیگ روم ہے اور ایڈ روم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس کی کمفرٹیبلٹی جو ہے سیٹس کی وہ بہت اچھی سیٹس کی بکٹ سیٹس ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت جو ہے نا کمفرٹیبل رکھتی ہیں آپ کو میں اتنے لمبے روٹ تک روٹ میں بھی گیا ہوا ہوں تو اس میں ذرا سی مجھے تکاور محسوس نہیں ہوئی اور اس کی جو فرنٹ سیٹس ہیں صرف وہ ہی نہیں بلکہ بیک سیٹس بھی بہت ہی کمفرٹیبل ہیں اس کی اس کے علاوہ اس کی جو پک ہے وہ بہت ہی اچھی ہے یہ اٹھارہ سو سیسی انجن ہے اس کا اٹھارہ سو سیسی انجن کے حساب سے اس کی بیک بہت اچھی ہے ہاں تھوڑی جو اس کا ٹربو ویرینٹ ہے اس کے مقابلے میں نہیں آتی لیکن وہ تو لازمی سی بات ہے انہوں نے بہت ہی ایک ہنڈا کی طرف سے ایک بہت ہی عالی چیز بنائی گئی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستانی مارکٹ میں لیکن پرائس رینج میں بھی تو دیکھیں وہ پھر بہت اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ اب جو نئے ریڈز آئے ہیں اس کے ساتھ سے تو فیفٹی ون لیکس کی آر ایس پڑھتی ہے تو فیفٹی ون لیکس میں تو آپ کے پاس اب پاکستانی مارکٹ میں بہت سارے آپشنز آجاتے ہیں ایسیو ویز کا تو برمار لگا پڑا ہے اس کے بعد باقی سیڈانز بھی بہت ساری آجاتی ہیں لینٹرا آچکی ہے لینٹرا ایک بہت اچھا آپشن ہے انہیں میں آیا ہے کہ ایم جی فائف بھی آرہی ہے ایم جی فائف ایک بہت ہی اچھا آپشن ہوگا اگر ایم جی کی طرف سے کوک ڈلیوریز لگر دی جاتی ہیں ایم جی فائف ایک بہت ہی سپورٹی لک کے ساتھ آرہی ہے اس کا بھی ریویو ہم دے چکے ہیں ویسے تو اس گاڑی کا بھی ریویو ہم دے چکے ہیں اس میں اس کی جو ایکسٹیریر اور انٹیریر کی ڈیٹیلنگ ہے وہ سب بتا چکے ہیں وہ آپ اوپر دیئے گئے لینک میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی فیول ایوریج کی بات کروں تو یہ مجھے ویڈن سٹی ٹین ٹو لیون دے رہی ہے لائٹ فوٹ کے ساتھ میں اتنا تھوڑا لائٹ رکھتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے ٹین ٹو لیون دے رہی ہے یہ گاڑی جو کہ بہت ہی اچھی ہے لیکن پھر بات وہ ہی آ جاتی ہے اگر آپ سیویک افورٹ کر سکتے ہیں تو پھر فیول ایوریج اتنا کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس کی فیول ایوریج اچھی ہے اس کے بعد اس کی بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ یہ سپیڈ بریکرز یا کھڑوں میں جو ہے یہ گاڑی لگتی تو نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی جو ہے گرینڈے کے بنسبت بہت ہی ڈاؤن ہے ٹھیک ہے یہ ڈاؤن ہے لیکن میں پچھلے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے تین چار سال سے یہ یوز کر رہا ہوں تو مجھے ایس سچ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوا سپیڈ بریکرز پاکستان میں پنڈی علی سائٹ میں چلے جائے تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں کچھ بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ ایکسٹرا بڑے ہوتے ہیں ان پر تو ہر گاڑی ہی لگتی ہے لیکن اوہرال جو ہے مجھے آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس کو میں نے کہیں اسے ٹڑا کر کے نکالا ہو تو اس کی گراؤن کلیرنس کافی اچھی ہے بس یہ ہفائن ہی ہے کہ یہ ہر سپیڈ بریکر پر لگے گی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جہاں تک کھڑوں کی بات ہے تو اس کی سسپینشن کافی اچھی ہے تو ایس اچھ فیل نہیں دیتی یہ کھڑوں پر اگر سپیڈ سے گزاریں گے آپ تو پھر تو لگے گی پھر تو ہر گاڑی لگتی ہے سپیڈ سے گزرے گی کھڑوں کے پر سے تو اور اگر اس کی بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو اس کی بیلڈ کوالٹی بھی کوئی اس طرح بہت کوئی اوپر لیول کی نہیں ہے لیکن کافی اچھی ہے بہتر ہے اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے جتنی آپ کو بتایا جاتا ہے یا لوگ اس کا کہتے ہیں کہ یہ شاپر ہے یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں سپیڈ میں ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہر گاڑی ہی پھر جنہوں ڈیمیج ہوگی تو اس میں تو پھر آپ اتنا پگاتے ہیں اس کو اتنا ہی آپ کے چانسیز ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے تو اس لئے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ سپیڈ بھی خطرناک ہے لیکن یہ گاڑی جو ہے اس کی گراؤنڈ گریپ جو ہے اس کی جو روڈ گریپ جو ہے اس کی بہت ہی اچھی ہے یہ جیسے جیسے آپ اس کو ریس دیتے جائیں گے یہ ویسے ویسے روڈ پہ بشتی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ریس دینے کا بہت ملات ہے اس کو اسی لئے جو بہت زیادہ عوام اس کو بہت تھروٹل دیتی ہے ابھی تو مارکیڈ میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ کو بہت سارے ایسیو ویز بھی دیکھنا گو مل جاتی ہیں اس کی پرائس رینج میں اور بہت سارے سیڈانس بھی آ چکی ہیں لینٹرا جیسی اس کے بعد ایم جی فائی بھی سننے میں ایسی سال کے اینڈ پہ یا نیکسٹ یئر کے سٹارٹ میں ایم جی کی طرف سے ریلیز کر دی جائے گی اتنے زیادہ آپشنز آ چکے ہیں تو کمپیٹیشن بڑھ چکا ہے تو اب اس کی جو نئی جنریشن آئے گی اس سے بہت بیٹر ہوگی بلد کوالٹی کے حساب سے خاص طور پہ کیونکہ پاکستان میں بلد کوالٹی کمپرمائز کر دی جاتی ہے لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ بھی ایکسپیکٹی ہے کہ میٹ نیکسٹ یئر میں لانچ کر دی جائے گی اور اس گاڑی کی ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس شیپ میں پاکستان میں یہ گاڑی بہت ہی زیادہ بکی ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ موڈیفکیشنز ہیں کہ آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں ورک شاپ پہ چلے جائیں تو آپ کو ہر سیوک ٹھوڑی سی ڈیفرنٹ دیکھے گی دوسری سیوک سے وہ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اس کو موڈیفائی کرانا چاہتا ہے ایون میں نے خود یہ موڈیفائی کرائی ہوئی ہے اس کی جو گریل ہے فرنٹ گریل ہے وہ چینج ہوئی ہوئی ہے اس کے جو سائیڈ جو میرر ہیں ان کے اوپر کاربن فائبر کا یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد کچھ کروم کا ایکسٹر ٹیچ دیا ہوا ہے اس میں کاربن فائبر کا گاڑی کے اندر بھی یوز ہوا ہوا ہے جو سب آپ جو ہے وہ میرے پہلے والی اس کے ریویو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں میں نے بتایا ہوا ہے اس کے بعد اس گاڑی کی کرنٹ مارکٹ ویلیو کی بات کریں تو یہ گاڑی جو ہے کرنٹلی ٹھرٹی فائف ٹو ٹھرٹی سکس لیک میں مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ جو سپیسیفکلی سترہ مارڈل ہے اور بلڈ کوالٹی اور اس کے جو فیول ایوریج وہ میں آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں اس کے بارے میں اگر کچھ رہ گیا ہو تو وہ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ اگلی آنے والی تمام گاڑیوں کے ریویوز میں میں سب کچھ کور کر سکوں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ